اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اس وقت میں مزار شہید سالس قاضی نور اللہ شوستری کے مزار پہ آگرہ میں ہوں اور جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ پاکستان کے پیشاور شہر میں پیشور قاتلوں نے شویوں کو بری طریقے سے قتل کر دیا خود کچھ بم حملوں میں انہوں نے شویوں کو شہید کر دیا میں بھرپور طریقے سے پاکستان سرکار کی مضمت کرتا ہوں اور میں ہیومن رائٹس کمیشن اور اقوام متحدہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک بورے ویل میں بچہ گر جاتا ہے تو بڑے سے بڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک معاملہ ہو جاتا ہے تو ہیومن رائٹس کمیٹر اور یونائٹڈ نیشن سب کھڑے ہو جاتے ہیں مگر یہاں گوپر شویوں کو بری طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے کبھی بچوں کو مار دیا جاتا ہے کبھی مسجد میں حملہ کر دیا جاتا ہے کبھی کسی طریقے سے شویوں پر ظلم ہوتے رہتے ہیں مگر نہ پاکستان سرکار ظالموں کو آج تک سزا دے سکی ہے نہ ہی وہ شویوں کی مدد کرتے ہوئی دکھ رہی ہے لہذا میں اپیل کرتا ہوں آپ جہاں جہاں گوپر ہوں جس جس دکھاں ہوں جس جس ملک میں ہوں جس جس شہر میں ہوں آپ پاکستان سرکار کی بھرپور طریقے سے مدد مت کریں اور ان کو لیٹرس لکھیں ان کو ای میل بھیجیں کہ جس طریقے سے وہاں گوپر شویوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس قتل عام کو رکھنا چاہیے ہے کیونکہ یہ ایک شہید کے مدار سے میں میسیج دے رہا ہوں شہید سالس کو بھی ظالموں جابروں نے شہید کیا وہ شہید شویوں کو اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک شیعہ قتل ہوگا تو ایک شیعہ کم ہوگا عزداری کم ہوگی مگر وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جب ایک شیعہ مارا جاتا ہے تو کم سے کم اس کی پات مجلسیں ہوتی ہیں اور مجمع جمع ہوتا ہے لہذا ہم لاشیں اٹھاتے رہتے ہیں اور یا حسین یا حسین کہتے رہتے ہیں جیسا کہ پشاور میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے پشاور میں لاشیں اٹھتی رہیں اور یا حسین یا حسین ہوتا رہا لہذا ہم سب مل کے ایک دعا پھر پاکستان سرکار کی عمران خان کی سرکار کی اور اس سے پہلے کی سرکاروں کی مضمت کرتے ہیں جہاں جہاں کو پر شیعہ کو پر ظلم ہو رہا ہے